لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ سے آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ بھی کتاب مناقب امیر المؤمنین اس کو امام ابن جوزی نے لکھا ہے اس کے پیچ نمبر ون ہنڈرڈ پر یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حج کے ارادے سے مکہ آئے تو صفان ابن امیہ یہ بھی صحابی رسول ہو گئے فتح مکہ کے بعد لیکن اس سے قبل یہ بہت بڑے دشمن اسلام میں سے تھے بہرہ حضرت عمر بن الخطاب حج کے ارادے سے مکہ آئے تو صفان ابن امیہ آپ کے لئے کھانا تیار کر کے لے کے آئے جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت صفان ایک بہت بڑے برطن میں ڈال کر لے آئے وہ اتنا بڑا تھا کہ چار مضبوط آدمی اس کو اٹھا سکتے تھے کھانا لوگوں کے سامنے رکھ دیا لوگ کھانے لگے اور خادم کھڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا کیا بات ہے تمہارے خادم تمہارے ساتھ نہیں کھا رہے کیا تم ان سے اراز کرتے ہو تو اس وقت صفیان من عبداللہ نے کہا یا امیر المومنین با خدا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں البتہ ہم خود کو ان پر ترجیح دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید جلال میں آگئے فرمایا اللہ تعالی ایسی قوم کا ستے ناس کرے جو خود کو خادموں پر ترجیح دیتے ہیں پھر خادموں سے فرمایا بیٹھو اور کھاؤ چنانکہ خدام بھی بیٹھ گئے اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھ گئے اس کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت تعلیم دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آج ہم مسلمان ہمارے گھروں میں کیا ہم اپنے خدام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ہم تو انہیں اپنے ساتھ بیٹھانا پسند بھی نہیں کرتے لیکن یہ چیز میں نے عربوں میں نہیں پائی جب عرب کے ممالک میں میں رہا ہوں وہاں سفر بھی کیا ہے تو انہیں ان کے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ان کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا آج کا حال تو نہیں پتا جس زمانے میں عرب ممالک میں میں نے رہائش اختیار کی اور وہاں پہ سہراؤں میں سفر تھا اور وہاں کے دہاتوں میں سفر تھا اور وہاں کے بددوں سے ملاقات تھی اس زبانے میں میں نے دیکھا کہ ان کا یہ حال تھا اب اللہ علیہ تو کئی سال گزر گئے ان گلیوں کو ان شہروں کو ان سہراؤں کو چھوڑے ہوئے لیکن بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم خود تو کھاؤ اور تمہارے خود دام کھڑے رہے موسیقی